اس مشین کو کھٹی کہتے ہیں بیڈل بنے ہوئے ہیں ان پیڈل کو یہ چلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو چینل پر سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کھیس کیسے بناتے ہیں اس کا مکمل پروسیجر آپ کو دکھائیں گے سٹارٹ سے لے کر انڈ تک جی دوستو یہ دیکھئے سب سے پہلا سٹیپ ان کا یہ جرسی دیکھیں آپ کو جرسی بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے جرسی سے یہ دھاگہ لیدہ کرتے ہیں اور اس مشین کے اوپر پھر لگاتے ہیں جی دوستو جہاں پر جب جوڑ آ جاتا ہے تو یہ اس کو جوڑتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ ایسے یہ جرسی سے دھاگہ اس مشین کے اوپر آ جائے گا ماشاءاللہ بہت زبرداز اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ یہ دیکھیں ایسے دھاگے کے پھر بندل بنا کر ایسے رکھتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب آپ کو اگلا نظام دکھاتے ہیں یہ دیکھئے یہاں پاس یہ اس کی تیاری کرتے ہیں ماشاءاللہ جو باہر آپ نے جرسی دیکھی ہے اس کا سلطر علیدہ کرتے ہیں اس کو پھر یہ ایک بھیم بناتے ہیں بھیم بنانے کے بعد یہاں پر اس کی تیاری کرتے ہیں یہ تیاری کا مرحلہ آپ کو اگلا دکھاتے ہیں کیسے تیاری کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ایسے یہ چلاتے ہیں ادھر ایک نوجوان بہت تیزی سے چلا رہا ہے یہ نظام دیکھیں یہ بھی دیکھیں یہ نیچے دیکھیں خیز تیار ہو رہا ہے ان لوگوں میں کافی محنت کرنا پڑتے ہیں محنت کے بعد یہ چیزیں تیار ہوتی ہیں یہ دیکھیں جی سر آپ کا کام کیسے جا رہا ہے اب کام بھئی آٹر اتنا ہے ہمارے پاس کہ چھے سے ماہ لوگ پیسے جانا دے جاتے ہیں ہم کی باری نہیں ہے کیوں اس میں محنت بہت زیادہ ہے بچے جو آنے والا ہے اگلے وقت کے لئے گزارہ نہیں ہے بلکل بلکل یہ بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے ہم تو شروع سے جے کرتے ہیں اور گزارہ چلتا ہے باز آپ اور کام ہم پوری کل نہیں سکتے آٹر اتنا ہے کہ ہم تقریباً چھے سے ماہینے پیسے جو ہے لوگوں کے جمع ہے ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی سار ان لوگوں نے بتایا ان کے پاس سکس منٹ تک آٹر ہیں ابھی ان کے پاس کام اتنا زیادہ ہے کہ چھے ماہینے تاکہ ان کا کام بک ہے ماشاءاللہ اللہ تعالی ان کو روزی دے یہ نظام نیچے سے بھی آپ کو دیکھاتے ہیں یہ دیکھیں ایسے لکڑ کے پیر لینک ان کو چلانا پڑتا ہے یہ دیکھیں یہ بھی کافی مشکل کام ہے یہ دیکھیں یہ پیڑل بنے ہوئے ہیں ان پیڑل کو یہ چلاتے ہیں پیڑل کو چلاتے ہیں اور کیس تیار ہوتا ہے یہ نظام ہے ماشاءاللہ بہت ہی زبرداس نظام ان کا یہ خاص سے ان لوگوں کو محنت کرنا پڑتی ہے اور پھر کچھ حاصل ہوتا ہے اس مشین کو کیا کہتے ہیں جناب کو کھڑی کہتے ہیں اچھا اس مشین کو کھڑی کہتے ہیں جو کھڑی پر تیار کرتے ہیں ایک دین میں کتنا بھرک کر لیتے ہیں اقریبا دو نگ تیار دو نگ یعنی دو خیز تیار کر لیتے ہیں دو خیز تیار کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ایک خیز کی کیا قیمت ہے اس وقت قیمت ہزار بھرکا ہے ہزار بھرکا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کا ریڈ تو بہت ہی معقول ہے کیونکہ جتنی محنت آپ کرتے ہیں اس لحاظ سے ان کا پرافٹ بلکل معقول ہے اور ان کا کام بہت ہی زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں ایسے ان کو فرک کرنا پڑتا ہے اس ماشین کو کھٹی کہتے ہیں جی دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبکرائب لائک اور شیئر کریں ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اوپ کی اللہ حافظ جواوں میں یاد رکھنا ملتے ہیں